دیو اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میرے چینل مکدوم برڈز میں ایک بار پھر خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے میں اپنے برڈز کے ایکس دکھاؤں گا آپ کو فرٹائل بھی اور انفرٹائل بھی اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا اور مسئلہ کا حال بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آجائے سکپ نہیں کیجئے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا دس سیکنڈ بیس سیکنڈ کے لیے جب آپ ویڈیو آگے نکال دیتے ہیں اسی میں کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا ہے خاص تو ویڈیو کو غور سے دیکھیں سمجھے میں آپ کو دکھاؤں گا سارا اور پھر اس کا مسئلہ کا حل بھی بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے انفرٹائل ہونے کی اور اس کا حل پھر آپ فوراں نکالیں اپنی چھ ساتھ مہینے کی محنت ضائع نہ کریں خوراں کھلائیں یہ وہ اور اس کے بعد جو ہے نا ایکس جو ہے انفرٹائل ہو جائیں بچے نہ ہیں تو پھر ظاہر انسان کی منت ضائع ہوگی دل ٹوٹ جاتا ہے تو میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی آج کی ویڈیو میں آپ کو سارا جو ہے پروسس وہ دکھاؤں اور سمجھاؤں کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو سمجھ آجائے اور ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو پہلے ایکس دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ انفرٹائل کون سے ہیں اور فرٹائل کون سے ہیں اور کیا وجہ ہے ان کی ٹھیک ہے اور پھر اس کا حل بھی انشاءاللہ تعالی بتائیں گے تو چلیں ویڈیو دوستو یہ فرس ٹیک دیکھیں یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا بلکل اندھیرہ کر لیں ٹھیک ہے اور پھر ٹارچ کی مدد سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ فرٹائل ہے پوری طرح سے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو اندر یہ ہلتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے بچہ ٹھیک ہے اس کی بلڈ بھی مضبوط ہے ماشاءاللہ تو اچھا ایک میں آپ کو اب یہ دوسرا دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ ویسے لگنے میں یہ یوں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ خوشک ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ خوشک نہیں ہوئے یہ کچھ ہی دن کا ایگ ہے مطلب سٹارٹنگ ہے اس کی تو اس وجہ سے یہ یلو یلو سا ہے اور اس میں لائنیں بھی ہیں ٹھیک ہے جلد بازے نہیں کریے گا آپ جلد بازے نہیں کریے گا یہ ایگ دیکھیں آپ تھرڈ ایگ ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں یہ خوشک ہو چکا ہے اس کا اوپر کا حصہ دیکھیں بے لکڑ خالی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ایک قسم کا ایک سپائر ہے یہ ٹھیک ہے یہ کسی کام کا ایگ نہیں ہے اس کو رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو فوراں آپ سائیڈ پہ کر دیں الگ کر دیں اچھا یہ آجیں چوتھا ایگ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے پوری طرح سے اوکے بلکل ٹھیک ہے فرٹائل ہے تسلی سے آپ نے آرام سے چیک کرنا ہے کوئی جلد بازے نہیں کرنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بلکل یہ یلو بھی ہے مطلب کہ اس میں جو ہے وینز وغیرہ صاف کلیر نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جلد بازے نہیں کرنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بھی خوشک ہو چکا ہے ایک سائیڈ سے یہ بلکل خالی ہے ٹھیک ہے نا یہ انفرٹائل ہو چکا ہے اچھا میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاؤں گا اور حل بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے نا تو خالی یہ نہیں کہ صرف بتا دیا کہ ہاں جی بس یہ مسئلہ ہے تو یہ ہے حل نہیں بتانا حل بتائیں گے تو مسئلہ کا حل نکلے گا نا یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ اس کی بلکل خالی ہو چکی ہے یہ خوشک ہو چکا ہے ٹھیک ہے انفرٹائل ہے یہ اس کو بھی آپ سائٹ پہ کر دیں اچھا ہوتا پتہ ہے کہ یہ یہ ایک دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل تیار ہے یعنی کہ اس کی ریڈنس دیکھیں آپ یہ وینز جو ہیں نا یہ آپ کو ایزیلی دیکھ جائیں گی لائٹ میں ٹارچ میں نا جب اندھیرے میں آپ اس کو دیکھیں گے نا غور سے یہ دیکھیں یہ بلکل صاف اور اس میں ہلتا ہوا یہ ہے یہ اگر موبائل میں نہ بھی نظر آئے تو یہ آپ کوشش کریں گے آپ خود جو ہے وہ چیک کریں گے تو آپ کو ایزیلی پتہ لگے گا کہ جو دو سائٹوں سے خالی ہو چکا ہے خوشک ہو چکا ہے وہ انڈا سمجھ لیں گے کسی کام کا نہیں ہے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ دیکھیں ایک سائٹ بلکل اس کی خالی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے آرام سے چیک کرنا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ایک بلکل اوکے ہے اور اس کی وینز آپ دیکھ ریڈ ریڈ ریڈنس جو ہے ٹھیک ہے اور بلکہ یہ ماشاءاللہ یہ بچہ بھی آپ کو ہلتا ہوا اندر یہ دیکھیں غور سے دیکھیں اس کو آرام سے آپ نے تسلح سے دیکھنا ہے کوئی جلد بازے نہیں کرنی دو سے تین منٹ لیلیں چار منٹ لیلیں لیکن جلد بازے نہیں کرنی یہ نہ ہو کہ آپ فرٹائل کو انفرٹائل سمجھ کے اور جو نا پھیک دیں توڑ دیں یہ دیکھیں اچھا دوستوں ویڈیو دیکھئے آپ نے امید ہے کافی حد تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ خود کریں گے تو بھی بہتر آپ کو پتہ لگ جائے گا اچھا اب اس کی وجہ بتاتا ہوں اور اس کا حل بتاتا ہوں سب سے پہلے تو سب سے پہلے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ایکس جو ہے انفرٹائل ہونے کی وہ ہوتی ہے کہ پیر کی ایج کم ہونا ٹھیک ہے مطلب سات سے آٹھ ماہ میں ہم لوگ جو ہے وہ پیر لگا دیتے ہیں لو جی اب یہ ایکس جو ہے وہ لے کر دے گا وہ ایکس تو لے کر دیتے لیکن اس کی ایج پوری نہیں ہوتی ہے ان کا تجربہ نہیں ہوتا فسٹ بریڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایکس جو ہے انفرٹائل ہو جاتے ہیں وہ فرٹائل نہیں ہوتے ٹھیک ہے لہٰذا آپ ایج اس کی پوری ہونے دیں کم سے کم نو سے دس ماہ جو ہے ایج ہے اس کی ٹھیک ہے میں نے بھی نو سے دس ماہ کے بعد ہی پیر کو جو ہے ان کے بوکس ووکس لگائے تھے ٹھیک ہے اچھا ایک وجہ یہ ہو گئی کہ پیر جو ہے اس کی ایج کنفرم ہونے دیں دوسری وجہ کیا ہو گئی کہ سٹک جو ہے آپ نے وہ گول نہیں لگانی یہ دیکھیں یہ گول سٹک یہ میں نے پکچر دی ہوئی ہے یہ نہیں لگانی آپ نے گول سٹک پہ ان کی کراسنگ صحیح نہیں ہو پاتی سلپ ہو جاتے ہیں پنجے جس کی وجہ سے ایکس جو ہے وہ انفرٹائل ہوتے ہیں بیکنس ہو جاتی ہے ناچجربہ کی وجہ سے ٹھیک ہے سٹک یہ آپ نے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پکچر دی ہوئی ہے غور کریں اس پہ ٹھیک ہے ہم لوگ پیر تو مہنگا خرید لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ پچاس ساٹھ روپے کی سٹک ہو گئی ہے چھوٹی چھوٹی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ ہم لوگ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو اس کا اپنے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ کراسنگ صحیح ہوگی اور اچھا ہاں ایک چیز اور کہ میں نے یہ ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہوگا کہ میری جو سٹک تھی وہ میں نے جھولنے والی بنایئی تھی تاکہ برڈز جو ہیں اسی لی انجوائے کریں لیکن وہ غلط ہیں سٹک کو ایک جگہ پر فکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور وجہ کیا ہے اس کی کہ کیلشم کی کمی یہ میں آپ کو ایک سیرف دکھا رہوں کیلشم پی میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں یہ پکچر ہے کیلشم پی کا سیرف آپ نے لازمی لازمین کو دینا ہے تاکہ ان کی کیلشم کی کمی پوری ہو اور ان کے ایکس جو ہیں وہ فرٹائل ہوں آپ کی محنت ضائع نہ ہو چھ سات مہینے انسان محنت کرتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نوٹس کیا کریں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ایسے ہی ملتے رہیں گے اور ویڈیوز میں تو آج کے ٹاپک تھا کہ ایکس جو ہے انفرٹائل کیوں ہوتے ہیں تو دو تین وجہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ پیر کا جو ہے پیر کی ایج اور سٹیک کا مسئلہ اور کیلشم ٹھیک ہے نا یہ تین چیزیں لازمی ان پر غور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں امید ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی